زور ابام الانبیاء سید الانبیاء دو جہان سید سروران جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ القریم سے فرمایا اے علی تم اللہ کے شیر ہو حضرت مولا کائنات کے لیے لقب تصد اللہ فرمایا اے علی تم اللہ کے شیر ہو لیکن اس پہ بروسہ نہ کرو نخل امید کے سائے میں رہ کر اس بے مثال کی نزدیکی اپنے قمال اور نیکی کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی محبت کے ذریعے حاصل کرو تم اس اکل مند کے سائے میں آ جاؤ جس کو راستے سے ہٹانے والا کوئی نہیں اس کے ذریعے قرب الہی حاصل کرو وہی بے نیاز جو ہر کانٹے کو پھول بناتا ہے ہر اندھے کو روشنی دیتا ہے اور اللہ کے خاص بندے ہی کو دستغیری آصل ہوتی ہے طالبان حق کو اللہ کی بارگاہ کا قرب نصیب ہوتا ہے روح کا سورج ہے اور سورج انسان کے اندر پشیدہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی پاک کو نصیب فرمائی کہ اے علی راہ حق کی تمام اطاعتوں میں اس کے خاص بندے کے سائے کو اختیار کرو اس اکل مند کے سائے کی پناہ لو جس کے سائے میں تم اپنے دشمن سے نجات پاسکو جب تم اپنے پیر کو پاؤ تو خبردار سر اطاعت اس کے سامنے رکھ دو اور حضرت خضر علیہ السلام کے قام پر صبر کرو کہیں وہ یہ نہ کہہ دے کہ وہ کشتی توڑ دے تو اطراز نہ کرو بچے کو مار ڈالو تو غم نہ کرو اور جب اللہ نے اس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا فرمایا اللہ کا ہاتھ اس کو مارتا اور زندہ کرتا ہے اس راستے پر یار تنہا چلے تو ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی تنہا سفر تہہ کر لے یہ سفر تو باطنی توجہ سے تہہ ہوتے ہیں یہ سفر تو اس ہاتھ غیر حاضر کو بھی لکمہ دیتے ہیں جو پھر حاضر مہمانوں کے لیے کیا نعمتیں دیتا ہوگا اور اس لیے فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی اہلِ کشف اہلِ ہجاب میں بہت فرق ہے کوشش کرنا اندر کا راستہ پالو ورنہ زنجیر کی منند دروازے کے باہر ہی رہ جاؤ گے پیر بنا لیا تو نازک دل نہ بن جانا گارے کی منند ڈھیلا نہ ہو جانا پیر نرم بات کرے یا سخت بات کرے اس کی بات کو بخشی قبول کرو تاکہ سردار بن جاؤ اگر تم ہر تکلیف پر غصہ کروگے تو پھر بغیر مانجے کسی طرح صاف ہوگے کس طرح تم صاف ہوگے تو اس ساری نصیت کے اندر جو اصل بات سمجھائی گئی ہے نبی علیہ السلام نے مولا قائنات کو ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ فرمایا تم اللہ کے شیر ہو مگر اپنی طاقت پہ بروسہ نہیں کرنا بروسہ کس پہ کرنا ہے جس نے تمہیں شیر بنایا ہے اور تم جب اس کا قرب چاہتے ہو تو کمال نیکی کی بنیاد پر قرب نہیں ملتا بہت نمازیں پڑھنے سے قرب نہیں ملتا فرمایا قرب چاہتے ہو تو محبت کے ذریعے اس کا قرب پاؤ اپنے دل کے اندر اس کی محبت دو کس کی محبت فرمایا اپنے شیخ کی اصل ہو نبی علیہ السلام نے اشارہ یہ کیا اپنے شیخ کی اپنے مرشد کی اپنے رہنما کی اپنے رہبر کی فرمایا جب اس کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دوگے تو پھر کیا ہوگا فرمایا پھر اس کے ذریعے تمہیں قرب الہی نصیب ہو جائے گا اور علی کا شیخ کون ہے نبیوں کا امام ہے تاجدارے کائنات ہے اور اس لیے فرمایا جو طالبانِ اکھ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ کو پہ چلنے والے اور بارگاہِ علوہیت کے جو مقرب لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ ان کی بارگاہ میں رہا کرو اور اس لیے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو دشمن سے نجات راستہ کیا ہے فرمایا کسی اکل مند بندے کا سائے میں رہ جاؤ کسی ایسے بندے کی صحبت اختیار کرو جو اللہ کا مقرب ہے اور جب تمہارا شیخ فرمایا یہ راستے بڑے لمبے ہیں لوگ کہتے ہیں میں اللہ تک پہنچ جاؤں گا فرمایا حضرتِ مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں جلال الدین رومی مسنوی کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ سفر جو ہے جو اکیلہ چلتا ہم نے کم ہی دیکھے ہیں منزل پہ پہنچے ہوئے بغیر مرشد کی نظر کے اور بغیر توجہ باطنی کے منزل پہ کوئی نہیں پہنچتا منزل پہ اسی وقت پہنچا جاتا ہے جب باطنی توجہ تم پہ کوئی کر دے اور یہی بات ہے کہ صحابہ کو جو منزل میری وہ مصطفیٰ کی نظرِ انعیت کا صدقہ ملی حضور نے جب ان پر اپنی نظرِ رحمت ڈالی پھر ان کی دل کی دنیا کو بدل دیا جس دل میں بتوں کی محبت تھی ان دلوں کو آشکار کر دیا اللہ کی محبت سے جن جو دل بجے ہوئے تھے ان کو روشن کر دیا جو دل مرجائے ہوئے تھے پھولوں کی طرح ان کو خشبو سے مؤتر اور مؤمبر کر دیا یہی مولانا مسنوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں فرمایا کامل مرشد اور کامل رہنما کے بغیر تو منزل تک نہیں پہنچ سکتے اہلِ کشف و اہلِ حجاب میں بڑے فرق ہیں بہتر یہ ہے اپنے دل کے راستے کو ٹھیک کر لو مثال دی ہے جو بندے دل ٹھیک نہیں نہ کرتے کہا دروازے کے باہر جو زنجیر لٹکی ہوتی ہے جس سے صرف وہ کوئی کسی کام کی نہیں ہوتی بس دروازے کو وہ بند ہی کرتی تھا دروازے کے باہر ہی پڑے رہو گے اندر داخل ہونا ہے اس کے لئے شرط کیا اس دل کو پاک کرو دل کیسے پاک ہوگا اہلِ محبت کی صحبت میں بیٹھو اور اہلِ محبت کی جو صحبت ہے وہ تمہیں اللہ سے ملا دے گی اور جس کو پھر جس کے آدمیات دے دو جس کو اپنا شیخ اپنا رہنما مان لو پھر اس کی ہر بات کو مان لو اس کی سخت باتوں پہ غصہ نہ کرو اگر تم غصہ کرو گے پھر پاک کیسے ہوگی جب ہم نے مان لیا ہمارے آقا و مولا جنابِ محمد الرسول اللہ فرمایا پھر اس کی ہر بات مانو نا ہر بات نہیں مانو گے تحارت کیسے ملے گی دل نہیں پاک ہوں گے دلوں کو پاک کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کا حل کیا ہے سیرتِ مصطفیٰ کو اپنے جسم پر لاغو کر لو جب سیرتِ مصطفیٰ اطاعتِ مصطفیٰ اتباعِ مصطفیٰ میں لگ جاؤگے تو پھر کیا ہوگا پھر تم کامل ہو جاؤگے تحارت نصیب ہو جائے گی اسی لئے فرمایا حضرت نبی علیہ السلام نے مولاِ کائنات کو وسیعت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تمہیں مرشدِ کامل کا در مل جائے پھر اس در کو چھوڑ کر جانا ماں سوا ہی ماں کت کے کچھ بھی نہیں ہے اور مرشدِ کامل کی اطاعت دل و جان سے کرو اس کی ہر بات کو قبول کرو اور اس مالک سے لو لگا کے رکھو اس لئے اگر چاہتے ہو اللہ کا قرب ملے تو اس کے لئے ضروری ہے ایسے بندوں کی صحبت حاصل کرو جو قرب والے ہیں عشق والے ہیں محبت والے ہیں جن کا تعلق درِ مصطفیٰ سے وابستہ ہے درِ مصطفیٰ تک جب پہنچ جاؤگے مصطفیٰ تمہیں خدا تک پہنچا دیں گے